اسلام علیکم ٹی پی اے کے ایک اور اپیسوڈ میں آپ کا بہت زیادہ وارم ویلکم شروع ہی کریں گے اچھی خبر سے آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو دس گولڈ میڈل سپیشل اولمپکس میں ہم لے کر آئے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے سلور اور برانز ہیں اس کی کیا وجہ بنی اسامہ مطلب اولمپکس ہوتے ہیں تو ہمارے تو یہاں سے کھلاڑی جاتے ہی نہیں بہت کام ہیں جو پارٹسپیٹ کرتے ہیں سپیشل اولمپکس میں اتنے زیادہ لوگ گئے اور اتنا زیادہ اچھا پرفارم کر کے آئے وجہ کیا بنی ایک تو یہ وجہ ہے کہ ان کی جو بوڈی ہے جو سپیشل اولمپکس کی جو گیمز کو مینج کرتی ہے وہ بہت پرو ایکٹیو ہے یعنی کہ یہ بوڈی ہے ہی علیہ دا علیہ دا یعنی کہ ان کو لیفٹن جنرل ہیڈ نہیں کر رہے نہیں نہیں آہ اچھا ان کے جو ہیڈ ہیں وہ رونک لکھانی ہیں اور وہ ان کے جو ابھی پروگرام ہے اس کو دیکھتے ہیں لیکن اس کی سب سے اچھی چیز ہے کہ انہوں نے جو انبیسیڈرز ہیں وہ بلال کپارڈیا اور سروت گلانی جیسے لوگوں کو رکھاوا ہے جو کہ ویڈ لاناؤن لوگ ہیں اور وہ ان ایتلیٹس کو بک اپ بھی کرتے ہیں لیکن جو پاکستان کا کنٹینجنٹ گیا وہ تھا ہیٹی سیون میمبرز کا اس میں یہ لوگ بھی ایز بک اپ کرنے کے لیے ٹیم کو ساتھ ٹیول کر لے تھے اور جو سب سے اچھی چیز تھی کہ یہاں پہ تو جو ہمارے اولمپکس ہوتے ہیں اس میں جو ایتلیٹس ہوتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ فلائے کپ کریں گے ویزا لگا ہے یا کچھ نہیں لگا تو یہ در جو سب سے اچھی انٹرسٹنگ چیز تھی کہ سارے جو ایتلیٹس تھے ان کا اولمپکس سٹارٹ ہونے سے ایک ویک پہلے ہی وہ برلن پہنچ گئے تھے تو ان کو اکلامیٹائز کرنے میں کنڈیشنز کے ساتھ اور ویسے تو پہلی رفعہ آپ باہر ٹریول کریں ہیں ملک سے تو آپ کے لئے ایک ڈیفرنٹ وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے تو آپ اگر کنڈیشنز جو ہے ان کے ساتھ اکلامیٹائز کر لیں تو پھر آپ کی پرفارمنس بہت اچھی ہو جاتی ہے ساتھ ان کی انہوں نے ان کے لئے سائٹ سینگ ٹورز اور وہ سب کچھ بھی ہے آرگنائز کروایا تھا اور پھر دوسری یہی چیز کہ ان کے جو کوچز ہیں وہ انہوں نے بہت محنید کی ہے بیدھت ایٹس تھانس مہم cobra اور وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں سائیکلنگ ، اور بھی انہوں نے گولڈ میڈل دیتے ہیں چارچہ گولڈ میڈل پاور لفٹock میں بھی جیت رہے ہیں بید منت some بھی جیت رہے ہیں فوٹسول میں ہم نے نہیں سوچو کہ پاکستان کبھی جرمنی کو ہرائے گا انہوں نے سیمی فائیرنل میں جرمنی کو بھی ٹو وانشس سب کریے ہیں تو یعنی یہ ان کی ایک تو جو ارگنائزیشن ہے جو ان کو مینج کرتی ہے ان کی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے ان پر زیادہ کیا دوسرا پھر پاکستانی کمیونٹی تھی جرمنی برلین میں انہوں نے بھی ان کو کافی جہاں بھی ان کے میچز تھے وہاں پر سپورٹ کرنے کے اور ان کا کافی خیال رکھا تو اوورال وہ ارگنائزیشن جو ہے اس کی بات ہے کہ وہ کیسے مینج کرتی ہے دیکھ اس کی سب سے جو انٹرسٹنگ میں آپ کو ایکزامپل دوں گا کہ ابھی ڈائیمنڈ لیگ اف ایتھلیٹکس ہو رہی ہے اس میں نیرج چوپڑا جو ہے انڈیا کے وہ گول میڈل جیت کے ہیں اور ڈائیمنڈ لیگ ایتھلیٹکس کی یعنی سب سے جو بیسٹ ایونٹ ہوتا ہے ایتھلیٹکس کا اولمپکس کے علاوہ سب سے بڑا ایونٹ ہے کہ اس میں دنیا کے بیسٹ ایتھلیٹس ٹریک کے وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں پر ہمارا علمیاں دیکھیں کہ ارشد ندیم جنہوں نے کامن ویل گیمز میں گول میڈل جیتا ورلڈ ریکارڈ بنایا وہ اس میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر پائے بیکوز ان کے پاس ریلیونٹ سپورٹس ایجنٹس نہیں ہیں جن کے کانٹیکٹس ہو جو ان کو میمبرشپ اس طرح کی لیگز اور وہاں پہ پہ پہنچا سکے نہ سپانسرشپ ہے جو ان کو ٹریولنگ کر سکے تو یہ وہ سارا پلاس لیگ لوکل کھلانے کے لیے ان کو وہ بھی کر دیا ہے انجر بھی ہو گیا ہے گیمز میں ان کو کھلا کے تو ہم نے ضائع کر دیا تو یعنی اوورال ایک جو ہماری ارگنائزیشنل سٹرکچر اور جو مینجمنٹ سکیلز ہیں وہ بہت میٹفی کرتے ہیں اگر ذرا سے آپ اچھا کر دیں تو دیکھیں ڈو وانڈر اچھا اس کے علاوہ یہ جو ہمارے سارے کھراری تھے یہ جب برلین پہنچے تو ان کو کلچرل شاک کس قسم کا ملا کلچرل شاک کو سب سے ملا کہ ابھی جو بھی لاہور میں رہتے ہیں انہوں نے پچھلے دو دن میں جو طوفانی بارش ہوئی ہے اس کے بعد بارش ابھی شروع ہوتی ہے تو لائٹ چلی جاتے ہیں تشیر طرح کچھ ایٹھلیٹس تھے وہ سمجھے وہاں پہ بھی برلین میں بھی جب بارش شروع ہوتی انہوں نے سمجھا کہ ابھی لائٹ چلی جائے گی لیکن ان کو بتایا کہ نہیں یہاں پہ سسٹم ڈیفرنٹ ہے تو لائٹ نہیں جائے گی تو وہ اس کو دیکھ کے بہت حیران اور پرمسرت بھی تھے لیکن تھوڑی حیرانگی بھی تھی کہ اچھا یہ دنیا میں ایسے بھی ہوتا ہے اچھا اس سے بات چلتے ہیں کوپ امائی پہ نائلہ بیگ اور سمینہ نائلہ کیانی اور سمینہ بیگ نے ناغا پربت سر کر لیا یہ پاکستان کی کیا پہلی خواتین ہے ہا جی پہلی خواتین ہے جنہوں نے ناغا پربت کو سر کیا ہے نائلہ کیانی پہلی بنی اور سمینہ بیگ نے بھی کچھ دیر بعد ان کو وہاں پہ جوائن کر لیا اور نائلہ کیانی تو پہلی پاکستانی خاتون بن گئی ہیں جنہوں نے دنیا کی سات آٹھ ہزار فیٹ کی بلند چوٹیاں جو ہیں ان کو سر کرنے کا عزاز حاصل کر لیا تو یہ بہت بڑی بات ہے اور ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں ایک لڑکا ہمارا عارف بھٹی وہ تھوڑ دن پہلے پھنس گیا تھا تھی چار دن پہلے وہ بچت ہو گئی؟ ہاں جی آصف بھٹی ہیں وہ پروفیسر ہیں اور اسلامباد میں ہی تھے ان کا وہ سی فورڈ کا جو جنگچر تھا وہاں پہ پھنس گئے تھے تو اس کے بعد ان کا ریسکیو آپریشن ایک دو دن تو خراب موسم کی وجہ سے منکتا رہا لیکن اس کے بعد اس میں بھی نائلہ کیانی کو ہمیں اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے وہاں پس آکے ریسکیو اور اس کو بتایا کہ وہاں پہ پسے ہوئے ہیں تو اب تھانکفلی وہ بچ گئے ہیں اور وہاں پیس بیس کیم پہ پہنچ گئے ہیں یہ بھی بہت چی خبر تھی اب آتے ہیں پہلی خراب خبر کے اوپر ہماری وولیبال ٹیم کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا یہ تائیوان کا مطلب یہ انگزائیٹی میں لیہ سی ہے اور یہ کافی نوٹ اگوڈ تینگ کہ ویزا ریجیکٹ ہو گیا جو بھی پولٹیکل اور مسئلے ہیں ان کا کھیل سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اور اس کے بہت سنگین نتائج بھی ہو سکتے ہیں پاکستان کی وولیبال کے لیے کیونکہ پاکستان اس وقت دنیا میں اٹھارویں یا انیسویں رینکٹ وولیبال کی ٹیم ہے دنیا میں؟ دنیا میں یہ تو بڑا اچھا رہنگ ہے بڑی اچھی رینکنگ ہے اور پاکستان ابھی آنے والے مہینوں میں ایشین گیمز بھی ہونی ہیں اور بھی ٹورنمنٹس ہونے ہیں تو اگر اس جو ٹورنمنٹ ہے وہاں پہ پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا پاکستان تو وہ پھر کیونکہ جو چائنیز تائپے ہیں they are recognized as international olympic committee members تو اگر آپ کسی ان کی member ملک کے country میں کوئی event ہو رہا اور آپ اس میں نہ پارٹیسپیٹ کریں without any solid reason تو وہ آپ کی membership بھی suspend ہو سکتی ہے آپ کی future events جو ہیں ان میں بھی مسئلہ مسائل ہو سکتے ہیں اور وولیبال فیڈریشن والوں کا یہ کہنا تھا کہ 2016 میں منسٹری of foreign affairs نے انہیں ویزا جاری کیا تھا تائیوان یعنی چائنیز تائپے میں جو ٹورنمنٹ تھا اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے تو وہ بڑے confident تھے کہ اس دفعہ بھی ہمیں ویزا مل جائے گا لیکن وہی پھر یہاں پہ انہوں نے کہا کہ نہیں اب ہم ویزا نہیں دیتے تو بس نہیں دیتے اور اب ان کی participation مس ہوگی ہے اب ہم امید کرتے ہیں کہ کوئی suspension یا وہ نہ ہو ورنہ اس کا بہت خطرہ ہے بلکل اور عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ ہم خود اپنی غلطی کو مانتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہماری ہی management سے کچھ مسئلہ ہوتا ہے لیکن یہ تو شاید ایسی ایک چیز ہے چل رہی ہے اس کا حصہ تھے ہم لوگوں کا تو اس میں ذاتی حصیت میں کوئی تعلق کوئی تعلق اس طرح سے نہیں ہے اور وہی والی چیز ہے کہ ہمارا خیال کرنا چاہیے پوری دنیا کو اگر ہم کھیلوں کے اور دیگر اس طرح کی چیزوں میں اگر محنت کر کے آگے آ رہے ہیں تو یہاں پہ ہمارا خیال رکھنا چاہیے اچھا ایک اور بہت ہی دلدہ لادنیویلی خبر ہے سنوکر کے ہمارے علی ماجد بلکل بڑے ینگ ہمارے پلیئر تھے انہوں نے سویسائٹ کر لی بلکل اور ہم جو فیملی ہے ان کے لیے ہماری دعائیں ہیں بلکل اور یہ بیسیکلی اکثر وہ آج بلکے خبر آئی کہ جو ملتان سلطان کے اونر ہیں انہوں نے بھی سویسائٹ کر لیا اکثر لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ بنی تو بیسیکلی سویسائٹ کی تو صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے اور وہ میرے خیال میں منٹل ہیلتھ ہے وہ ڈپریشن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اور کسی بھی وجہ سے اگر کوئی شخص یہ چوز کرے کہ اس نے اس دنیا میں نہیں رہنا تو وہ بہت سارے طریقے ہیں جس سے وہ دنیا سے جا سکتا ہے جو اس طرح سے مطلب اپنے آپ کو شوٹ کر لینا اور اس کا تعلق صرف اور صرف منٹل ہیلتھ ڈپریشن اور اس طرح کے چیزوں سے میری نظر میں ہوتا ہے سو ہم یہی ہر دفعہ کہتے ہیں یہ چیزیں بہت ریل ہیں یہ چیزیں بہت زیادہ لوگوں کو فرق ان سے پڑھ رہا ہوتا ہے ہمیں اکثر پتا نہیں چلتا سو اور یہی بات ہے کہ ہمیں تھوڑا کائنڈ بھی ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم بلا وجہ لوگوں کے پہ بہت زیادہ تنقید نہ کریں یا ان کے ساتھ جتنی بھی کائنڈنس بگوز ہمیں نہیں پتا کہ کون اپنی پرسنل لیول پہ کن مشکلات کا شکار ہے تو اس لیے جتنا لوگوں کے ساتھ آپ کائنڈ اور اچھے طریقے سے پیش آ سکتے ہیں تو پیش آئیں اور تھیرپی مطلب اگر کوئی لے رہا ہے تو وہ بہت بہادر ہے اس کو ڈسکریج مت کریں اچھا آخر میں ایک اور بری خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان فوٹبال جو ہے وہ دو سو ایک میں رینک پہ چلی اور بہت زیادہ میں ٹوٹر پہ دیکھ رہا لانتان یہ ہو رہی ہے کہ جی آپ تو باہر سے لڑکے لے کے آئے تھے تو وہ امپورٹنٹ کھلاڑی اس کی کوئی لوجک سمجھ نہیں آتی کہ جو بھی پاکستانی کہیں بھی دنیا میں رہتا ہے وہ اگر اپنے کھیل میں اچھا ہے تو اس کو پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے کا موقع ملنا چاہیے اور اس میں ہمیں کوئی تفریق نہیں کرنی چاہیے کہ جی وہ یہاں پہ فل ٹائم کیوں نہیں رہتا یا وہ مسئلہ مسائل جو بھی ہیں اور دوسری بات یہی کہ یہ جو نتائج ہیں یہ تو ہونے ہی تھے بکوز پاکستان سات سال بعد ایک تو آپ انٹرنیشنل فوٹبول میں آئے ہیں پہلی دفعہ ہے کہ سات سال میں پاکستان نے سات میچ کھیلے ہیں ایک سال کے اندر تو ان سات میچ کے اندر اگر ہم کوئی میریکل ایکسپیکٹ کریں کہ جی پاکستان سیف چیمپینشپ جیت جائے گا یا پاکستان کوئی بہت اچھی کارگردی دکھائے گا تو وہ بہت انیسیسری کی ایکسپیکٹیشن جو ہم نے بیلڈ کی ہوئی ہے لیکن پھر بھی جو نیپال والا میچ تھا پاکستان کا تیسرا سیف چیمپینشپ کا اس میں تھوڑی مجھے بھی مایوس ہی ہوئی کیونکہ ستر منٹ تک پاکستان نے نیپال سے بہتر کھیل پیش کیا تھا لیکن آخری دس بارہ منٹ میں ایک تو ہمیں ایکسپیرینس ابھی شاید اس طرح نہیں ہے تو وہ تھوڑا ہم اپنے نرز پہ کنٹرول نہیں رکھ پائے اور ہم میچ ہار کے لیکن امید یہی ہے کہ ہمیں اس ٹیم کو تھوڑا ٹائم دینے کی ضرورت ہے کہ وہ جتنا زیادہ کھیلیں گے ان کی بہتر کیمسٹری بنے گی بہتر ان کی جو ٹیکٹکس ہیں ان کو بہتر سمجھ جائے گا اور اپنے جو گیم ہے اس کو زیادہ اچھے طریقے سے سوار کے ہمیں دکھانے کا موقع ملے گا تو اس لیے ہمیں وہ یہ کرکٹ نہیں ہے کہ آپ پچھلے پچاس سال سے جو ہے آپ کا ایک فنکشنل سسٹم ہے جس میں کھلاڑی آ رہے ہیں اور آپ پرفارم اور جیت رہے ہیں جیتنا ایک habit ہوتی ہے تو جب تک یہ habit نہیں بنے گی تو تب تک وہ آپ ہماری رانکنگ ہوگی ہے اس سے ہم بہتر ہو کے ہنڈرڈز اور انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے بلکل ٹھیک ہے اور کیونکہ یہ جو باہر والے پلیئرز ہیں ان کا ایکسپوزر زیادہ ہے اور سننے میں آتا ہے کہ جب ہم بلکل ہی یہاں سے لوکل لے کر جاتے ہیں تو ان کے لیے پریشر ہینڈل کرنا اور زیادہ مشکل ہو جائے اب یہ ایک اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں ہم دوبارہ کل آپ کے لیے نیا اپیسوڈ لے کے آئیں گے پاکستان سے متعلق ہر قسم کی سپورٹس کی نیوز آپ کو ملے گی ٹی پی اے پہ خدا حافظ